انسانوں کے رہنے کے لیے آشیانے بنتے آپ نے خوب دیکھے ہوں گے لیکن آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ پرندوں کے لیے بنایا گیا ایک ایسا انوخہ آشیانہ جہاں پر پکشیوں کے رہنے خانے کے ساتھ ساتھ نہانے کی بھی ویوستہ کی گئی ہے دوڑ بھاگ والی جیون شیلی میں جہاں خود کے لیے آشیانہ بنانا ایک سپنا ہوتا ہے وہاں گازے باد وکاس پردکرن نے پرندوں کے لیے بھی فلیٹس بنانے کے آئی ڈی کو سچ کر دکھایا ہے گازے باد شہر میں پکشیوں کے لیے کولنی، فلیٹس اور انوخی تاور بنائی جا رہی ہیں جی ڈی اے نے لوگوں کو چھت مہیا کرانے کے ساتھ ساتھ برندوں کے لیے پہلا گھراندہ بنایا ہے یہاں اڑتے پرندوں کے لیے اوچی سے ٹاور میں ساتھ فلیٹس بنائے گئے ہیں ان فلیٹس کی اوچائی پدرہ فٹ ہے وہیں فلیٹس کی چاروں طرف لوہے کے فریم لگائے گئے ہیں اور اندر سے لگڑی کا ڈھاچہ تیار کیا گیا ہے اس میں دس بٹ کا پول اور پانچ فٹ میں فلیٹ بنائے گئے ہیں اوپر سے چھتری ڈال کر پکشیوں کو برسات اور دھوپ سے بچانے کی بھی ویوستہ کی گئی ہے پکشیوں کے لیے بنایا گئے ساتھ فلیٹ پر دو لاکھ روپے کی لاغت آئی ہے اس بٹ فلیٹ میں ساتھ پکشیوں کے رہنے کی ویوستہ ہوگی فلیٹس میں پکشیوں کے لیے پانی، تھانے کا انتظام کیا گیا ہے وہیں نہانے کے لیے سویونگ پول بھی تیار کیے گئے ہیں پکشیوں کے لیے فلیٹس میں سبح اور شام دونوں وقت دانہ ڈالا جائے گا بتا دے کہ گازباد میں پکشیوں کے لیے ابھی پہلے چورن میں جی ڈی اے بی سی کی سرکاری آواز میں یہ ساتھ فلیٹس بنائے گئے ہیں وہیں اب جی ڈی اے اسی طرح کے اور برڈ فلیٹس بنانے کی تیاری میں ہیں پرندوں کے لیے جی ڈی اے کی یہ انوکھی پہل اپنے آپ میں خاص ہے R9 TV کے لیے سودھک شکری پورٹ